السلام علیکم کیسے ہیں فرینڈ آپ ٹھیک ٹھاک ہے امید کرتا ہوں اللہ کے فضل سے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ آپ کو ہم سے دنیا اکت کی خیر و برکت اور آسانی عطا فرمائے فرینڈ ایسا ہے کہ کرین یہاں سے ٹریک پر ریلوے ٹریک سے گزر رہی ہے اور یہ جا رہی ہے لاہور والی ساہیڈ پر اور یہ رائیوینڈ والی ساہیڈ سے آ رہی ہے ٹریک پر بہت سارے بفیلوز اینیملز بھی جا رہے ہیں اور وہ جبکہ آ رہے ہیں لگاتار تو یہ ایک ڈینجرس معاملہ ہے ہمیں جو ہمارے اینیملز ہیں یا ہمیں خود جانا آدھے ٹریک پر سے بڑا دیکھ کر گزرنا چاہیے یہ غلط عمل ہے اس سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے بہت نقصان ہو سکتا ہے بعد میں لوگ ڈال دیں گے ریلوے کو آپ بلیم نہیں کر سکتے ہیں تو فرینڈ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے میری ریویسٹ ہے چینل کو کائنڈی آپ سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کا بھائی بہت غریب ہے ڈیسیبل بھی ہے تو آپ مجھے فل سپورٹ کریں تاکہ آپ کے بھائی اللہ کے فضل و کرم سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے اسٹیبلش ہو جائے اور لوگوں سے اس کو زکاة خیرات کیا کوئی سوال نہ کرنا پڑے ہمارے معاشرے میں ڈیسیبل اسی کو سمجھا جاتا ہے جس کا ہاتھ پاؤں ٹوڑ جائے آگ پھوڑ جائے لنگڑا ہو جائے لولا ہو جائے لیکن میرے خیال میں ڈیسیبل دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جس کا کوئی پاڈو باڈی نہیں ہوتا جیسے ٹانگ خراب ہے ٹانگ ٹوڑ گئی ہے ہاتھ ٹوڑ گیا ہے یا آگ پھوڑ گئی ہے اس کو ڈیسیبل کہتے ہیں کچھ ڈیسیبل مواشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بلکل آپ کو ٹھیک لگتے ہیں لیکن ڈاکٹر نے ان کو بولا ہوتا ہے کہ بھائی آپ بائیک پر ٹرابل نہیں کریں گے آپ زیادہ دیر کھڑے نہیں ہوں گے آپ وزن نہیں اٹھائیں گے کیونکہ آپ ڈیسیبلیٹی کے قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں جیسی وہ ویٹ اٹھاتے ہیں اور ان کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس طرح کے ڈیسیبل بھی ہوتے ویسے تو ہمارے مواشرے میں جو پچاس آر کماتا وہ بھی ڈیسیبل ہے بچارہ اس کا گزارہ نہیں ہوتا جنہی مہنگا ہی ہمارے پاکستان ملک میں ہو چکی ہوئے پچاس آر کمانے والا آدمی بھی ڈیسیبل ہے میرے نزدیک تو وہ ڈیسیبل ہے کیونکہ اس کے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے بچارے کے اور ہم لوگ تو کرائے پر رہتے ہیں ہمارا کیا حال ہوتا ہماری اتنی ارننگ بھی نہیں ہے تو اسی لئے میں نے یہ چینل بنایا ہے کہ اللہ کرے کہ میں سٹیبل ہو جاؤں مجھے لوگوں سے جقاعت خیرات نہ مانگنی پڑے اور میں اپنے بچوں کا بہترین کفالت کر سکوں تو فرنٹ ویڈیو کو فل انجوائے کریں گے میں امید کرتا ہوں آپ کو بہت مزا ویڈیو کا آنے والا ہے یہ ویڈیو بڑا امیزنگ ہے مجھے بہت اچھا لگا یہ میں نے ویڈیو خود نہیں بنایا میرے دوست سے میں نے امپورڈ کیا ہے لیا ہے اس نے مجھے بنا کر دیا ہے اللہ اس کو جزائے خیر دے جس نے میرے لئے اتنی افٹ کی مجھے یہ ویڈیو دیا اللہ اس کا بھلا کرے اللہ کرے کہ میرا ویڈیو وائرل ہو جائے اور میرا چینل مونٹائز ہو جائے آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے دوستو میری میں کسی سے پیسے نہیں مانگ رہا بھیک نہیں مانگ رہے مجھے پیسے دے دو میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کی خوشی کے لئے یار میرے چینل کو موسٹلی زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنی کمیونٹی میں اس کو لگائیں اور اپنے فرنڈز کو فورس کریں کہ ویڈیو کو دیکھنا بھائی کا چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ میں اللہ کے حکم سے سٹیبل ہو جاؤں گا اور آپ کو دعای دوں گا اللہ آپ کو خیر و برکت دے دعای تو میں ویسے بھی دیتا ہوں آپ نے دیکھے ہوں کہ میرے ویڈیوز دعای دیتا ہوں اللہ برکت دے ویڈیو کو انجوائے کریں بڑا مزیدار ویڈیو ہے میری دعا اللہ تعالی آپ کو خیر و برکت دے آپ کے لئے آسانی فرمائے ہمارے ملک کے لئے آسانی فرمائے ہمیں خوشی عطا فرمائے ہم سب کو مشکلوں سے بچائے بھائی قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے میری کیا کنڈیشن میں جانتا ہوں لوگ غیرہ بزاک اڑاتے ہیں اڑاتے ہوں گے اور اڑاتے بھی ہیں بہرحال میں قبر کا حال مردہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا ہے اللہ آپ کو برکت دے آسانی فرمائے پھر ملوں گا السلام علیکم اپنا بہت خیال رکھے گا فیملی کا دوستوں کا بہت خیال رکھے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائی کریں السلام علیکم پھر ملوں گا